چلا بھئی اگر ہندو بھی گاؤس پاک پر اعتماد کر لے تو میرا گاؤس ہندووں کو بھی زائے نہیں ہونے دیتا نا اوزمانے جی کے ایدے ہونے ہی نہیں سن ان کی آج بھی ٹوٹنے نہیں دیتا آپ کو پتا ہے نہیں راجہ رنجیت سینگھ کی حکومت کا دور ہے راجہ رنجیت سینگھ کی حکومت کا دور ہے دور حکومت ہے رنجیت سینگھ کا ابے جلدی بول اور اس وقت ایسا محبتوں کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر ہندو مسلمان ایک بستی میں رہتے یہ آپ کے بزرگ لکھے گئے ہیں واقعات اللہ اللہ راجہ رنجیت سینگھ کا دور ہے اس دور کے اندر ایک خاتون تھی مسلمان اور اس کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی ٹھیک ہے سمریہ اللہ اکبر لوگ کہتے وہ ہندو بہن رہتی تھی اللہ اللہ اور جب بھی ہر مہینے گیارویں شریف ہوتی تو گیارویں میں وہ خاتون اپنی اس ہندو سہلی کو پروسن کو مجھے شامل کرتی تو وہ بہن پوچھتی کہ آخر یہ گیارویں کیا ہے نہ بتائیں نہ بتائیں تو اس مسلمان عورت اس کو بتاتی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں بغداد کے تاجدار ولیوں کے سلطان جنہوں نے مردے زندہ کیے کیا؟ جنہوں نے مردے زندہ کیے نانا تک تیرے اسے کیدے کے عورت یہ کیا وہ کیا ساری چیزیں اب قادری سے کوئی پوچھے تو وہ چھپ رہے گا اچھا یاللہ ہم تو کہتے کوئی چھیر کل تو دیکھے مجھے دو ہم اتنا بتائیں گے گاؤس پاک کے لیے بتاؤ کہ گاؤس پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے درختوں کی کلموں کو اس کی ٹہنیوں کو کلم بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے انسان جنات فرشتے سب مل کر گاؤس کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے پتے ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائے گی سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا میرے گاؤس کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے واہ کیا مرتبہ اے گاؤس پایا تیرا اونچے اونچوں کے سنوں سے قدم آلا تیرا خدا کا نام ہے اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوڑ بولنا چھوڑیں یہ حرام ہے اس نہ کرنا گاؤس وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا تواف کرنے آتا ہے کعبہ جس کی چکھٹ پہ آتا ہے وہ گاؤس العظم دستگیر کے شان اور نبی کا تواف کرنے تو کعبہ کوئی نہیں آیا صحابہ تو وہاں روتے رہے لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے میں نے کہا میں تُس سے بات ہی نہیں کرنا لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کس سے گھڑتے ہیں اپنے گاؤس کے لیے ایک سے ایک بڑا جھوڑ لکھا ہوا ہے میں نے کہا تُس سے کوئی بات ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہاں تو اہلِ محبت سے بات ہے جب ہم کہتے ہیں کعبہ تواف کرتا ہے گاؤس کی چوکھٹ کا لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑا ہی بات ہو سکتی ہے گاؤس عظم کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے تو وہ جو ہندو خاتون تھی جو پڑوس میں رہتی تھی وہ پوچھتی تھی ہے بڑے پیر کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسنی حسینی میرے نبی کی آل ہے یہ ہے مردے زندہ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس خاتون نے اپنے پڑوس کی ہندو اس کی سہلی کو بتایا کہ ہمارے بڑے پیر ایسے ہیں اب میں بڑے پیر کو بتاؤں تو میرے بڑے پیر تو بہت بڑے پیر ہیں ہائے 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 وہ گیاروی کرتی تھی ہر مہینہ اور وہ ہندو اس کی سہلی آتی تھی تو وہ بتاتی رہتی تھی اس کے دل میں بھی گاؤس پاک کی محبت پیدا ہوگی وہ ہندو خاتون کے وہ تھی گریب لیکن گاؤس پاک کو وہ بھی چاہنے لگی ایک دن وہ ہندو خاتون اپنے مہکے جا رہی تھی دیوالی کے دن تھے اس نے جانا تھا اپنے مہکے اس کا گریب شوہر اس کا پتی اس کے ساتھ تھا اور اس خوبصورت لڑکی کو ایک بدقیدہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی گربت کا وہ سودہ کرے گربت کو لوکڑا کرے اس کی گربت کا مزاں کو اڑائے تو یہ بہت کوشش کرتا تھا عجیب واقعات ہیں حیران کن واقعات تو اس بدقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی جا رہے ہیں پیدل کوئی سواری نہیں ہے اس گاؤں سے اس گاؤں جانا ہے بیچ میں جنگل ایک گھوڑا لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا چل پڑا تو یہ دونوں میاں بیوی کو روک کے کہتا ہے کہ میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اس کے شوار نے کہا کیسے گھوڑے پہ بیٹھیں ایک گھوڑے پہ کیسے تمہارے ساتھ کیسے بیٹھیں نہیں بیٹھ سکتے ٹھیک ہے جی تو اس نے کہا ایک کام کرو میں تمہیں پیدل چلتے نہیں دیکھنا چاہتا میں اتر جاتا ہوں لگام پکڑ لیتا ہوں گھوڑے کی تم اور تمہارے بیوی بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا نہیں بھئی ہمیں تیری آنکھ میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا سیک ہے تو وہ جو عورت تھی نا اس کی بیوی اس نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے ایک شرط ہے تم کوئی زمانت دو کوئی گیارنٹی دو اہد دو ہم بیٹھ جائیں گے اب وہ تھا تو بدعقیدہ چلا 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 تو اس نے کہا کس کا کس کی زمانت چاہیے کس کی زمانت چاہیے کون سا ہے چاہیے اس کی زمان سے پٹ نکلا کیا اس کی زمان پر بار بار گوز گوز یا گوز یا گوز یا گوز تھا ہاں واقعی واقعی اس نے کہا کہ وہ گیاروی والے پیر ساوے ان کی زمانت دے دو کیا ان کی زمانت تم ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے اس کو تو اور آسان تھا کیا تھا بدعقیدہ ولیوں کا ماننے والا نہیں تھا وہ اس دور میں پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا تھا ہم منغوس آدمی اس کو کہا کہ بڑے پیر ساپ کی زمانت دے دو اس نے کہا پھوراں ہاں فلکل فلکل بڑے پیر ساپ کی زمانت تو کہا کہ اچھا سوار ہو جاؤ میں اترتا ہوں سوار ہو جاؤ جیسے یہ اتر کر کے شوار نے پہلے بیوی کو سوار کیا ابھی وہ بیوی سوار ہوئی تھی کہ اس نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی اور یہ بیٹھ گیا جست لگا کر کے گھوڑے پر اور ایڑ لگائی اور اس کو دبوچا اپنے بازووں میں جب دبوچ رہا تھا اپنے بازو میں تو وہ اسے جھپ جھپ کر دے گی پیچھے مر کے دیکھ رہی تھی فلمی سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے یہ تو اس نے مزاک اڑاوی تیوے کہا ہے لڑکی یہ مر مر کے کس کو دیکھ رہی ہے تیرے پتی کو تو میں نے قتل کر دیا کہا میں نے دیکھا میرا پتی قتل ہو گیا ہے لیکن میں بڑے پیر کو دیکھ رہی ہوں ایسے منگھرت کس سے یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ بھیگتے چلے جاؤ گیاروی والے پیر کا انتظار ہے تو نے کہا تھا نا میں ان کی زمانت دیتا ہوں جس کی زمانت دی ہے وہ بچانے کے لیے ضرور آئے کانی تے کانی اور ایک نقا پوش تلوار نکالتا ہے اور تلوار نکال کر کے اس کی گردن اڑاتا ہے وہ جو کہہ رہا تھا نا وہ تو مر کے گھر چکے ہیں وہ تو مر کے ختم ہو چکے ہیں میں کہتا ہوں یقین ہو تو کوئی آج بھی میرے گھوز کو مدد کرتا ہوا پاسکتا ہے تو جب اس خاتون نے دیکھا نقا پوش آئے گھوڑا روک لیا گیا ایک نقا پوش نے اٹھایا گردن اڑا دی گردن اڑائی اس خاتون سے کہا بیٹی کیا چاہتی ہے اس نے کسی کو پہچانا تو نہیں لیکن کہتی ہے میرا تو سوہاگ ہی اجڑ گیا چھوڑ دو یار میں اور پاسے ٹور پاماگا پھر وہ گھوڑا لے کر وہ تلوار لے کر جس سے خون ٹپک رہا تھا وہ لاج کے قریب آئے اور ایک نقا پوش نے جائے وہ گردن اور جسم کو جوڑ دیا اور کہا کم بیزن اللہ زندہ زندہ ہو گیا سام پاس یہ اتنی عجیب و غریب کہاں یہ ہے کہ اکثر لوگ سنن کے اس کو سبحانہ لی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کرتی تھی ان بزر بابوں کی تکلیل چھوڑ دیں اور اللہ رسول کی طرف آئیں ابھی اور سنیے اس خاتون نے کہا اے نقاب پوشو ذرا بتاؤ نہ کون ہو تو جب نقاب الٹا گیا تو ایک تو اسی گاؤں کے کتب تھے جو مجزوب بن کر کے بیٹھے تھے اور دوسرے میرے اور تمہارے پیر سرکار عبدالقادر جلانی اس تو وڈی چبلہ میں مار سکنا اللہ فضل نال تو عدی تو زیادہ عقل ہے میرے کہ میں اس تو وڈی چبل مار لوں لیکن اس جو نکلے گا شیخ عبدالقادر جلانی ہمارے مشید گوز پاک پو چار چار سال کے عمر میں آواز آتی عبدالقادر محبوب بنوگے کیا شیخ محبوب بنوگے کیا شیخ ماں کے پاس آتے ہیں لپڑتے ہیں امی توجہ امی ایک آواز کانمی آتی ہے کہ محبوب بنیں گے کیا شیخ محبوب بنیں گے کیا شیخ ماں کیا جواب دوں ماں نے کہا بیٹا میں نے کوئی جواب نہیں دینا تو نے بھی نہیں دینا یہ ہماری گلی کے کونے پر ایک بابا بیٹھتا ہے نہیں کر رہا ہے تم سے یہ غیبی طاقت ہے جو تم سے پوچھ رہی اس کی تم کو جواب اپنی مرضی سے نہیں دینا بیٹا اور وہ بابا کے پاس گئے جو نکڑ پہ جیلان کے نکڑ پہ بیٹھتا تھا بابا سے کہا بابا میرے کانمی آواز آتی ہے میری امی نے کہا بابا سے پوچھ بابا نے کہا بیٹے شہزادے اب دیکھ قدیر بڑے خاندان کا تو فرد ہے میری آنکھوں پر تیرے قدم ہو میرے سر پہ تیرے قدم ہو شہزادے لیکن سوال بڑا ڈیفکلٹ ہے بڑا مشکل سا ہے اس لئے تو کل آنا میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا جواب پر توجہ کریں تو کل آنا تیرے سوال کا جواب پھونگا نہیں میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا ننی سی شہزاد کی نے سوچا کل جواب مل جائے گا جب دوسرے دن گئے تو جگہ خالی کوئی نہیں تھا وہاں پریشان سے ہوئے ننے سے دل و دماغ میں خیالات آئیں ماں نے تو کہا تھا کہ وہ اللہ والا ہے کہ اللہ والا بھی کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا وعدہ کرتا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا چند لڑکیں وہاں موجود تھے کہا شہزادے اشراف کرانے کے شہزادے کس کو ڈونڈ رہے ہو آیا بابا بیٹھتا تھا ہاں کل رات میں مر گیا پھر اس کا کوئی مذہب و مصمت کسی کو معلوم نہیں پڑھا اس کا مذہب و مصمت کسی کو معلوم نہیں پڑھا اختلاف ہوا کیا کریں تو کہا کہ شہر کے بڑوں نے مشورہ دیا کہ پیر میں رسی باندھو کچھرے کی کنڈی پہ پھینکتے لے جا کر کنڈی پھینکتے اس کا مطلب گوزپا کی امی تنی بڑی ولیہ تھی کہ پورا گاؤں جس کو نہیں جانتا تھا گوزپا کی امی گھر میں ویڑ کر جانتی تھی کہ اس کا مقام کیا تو بارحال سکار گوزپاپ نے اس کو کہا پھیکا تم لوگوں نے تو پھر ان لوگوں نے بتایا ہم نے پھیکا وہاں کچھرے کی کنڈی پہ اگر آپ چلیں تو بتا سکتے لہوزپا خود فرماتے ہیں میں ننیس عمر میں گیا تو دیکھا کہ چیل کووے کتے بلی اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے میں رو پڑا تھا اتنا بڑا ولی جس کو میری ماں کہہ رہی اس کو کفن بھی نصیب نہیں اس کو کبر بھی نصیب نہیں پھر میرے دل میں ایک خیال ہے کہ بابا آپ نے تو کہا تھا کل جواب دینے کا تو اس کے موہ سے آواز بھی وہ بول پڑا شہزادے میں نے جواب دینے کا نہیں کہا تھا میں نے جواب بن جانے کا کہا تھا دیکھ میں تیرا جواب بن گیا میں نے عشق کیا اس لئے میرا یہ انجام ہوا محبود نے چاہا کفن نہ ملے کتے بوٹی نوچیں بلی بوٹی نوچیں جانور پرندے بوٹیاں نوچیں دیکھ یہ میرا حال ہوا اگر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عاشق بننا ورنہ محبود بننے میں پھرائی ہے تب میرے مرشید جو سی آزم نے کہا تھا اب تو میں عاشق ہی بنوں گا اپنے بزرگوں کی جل ہی عزتیں ہم سے کرواتے رہتے ہو ہر وقت اور وہوں کو ایسا ڈھرا کے رکھا ہے جی پتہ نہیں بزرگ کیا کر دیتے ہیں کتے نے بزرگ جناب پاکستان تو کرزے کا شکار ہو چکا ہے کدھر گئے وہ بزرگ اوپر دیکھے تو سونا نیچے دیکھا تو سونا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا ہاں نا ہاں اور یہ کشن مجھوم میں علیہ جویری صاحب نے اپنے پیر بھائی کے بارے میں نکل کیا ہے کہ انہوں نے درخت پہ چڑھ کے دیکھا کہ جو ان کے مشترکہ پیر صاحب تھے اب الفضل ختلی ان کے لیے یہ درخت سونے کا بان گیا اور بھائی کہانیاں اللہ کے بندوں ایسا ہونے شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے مجھے بتائیں تم لوگ تو اوپر نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہو اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگو تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چلنا تھا لیکن آج خلافت کی ذمہ داری تم نے میرے کندوں پر ڈال دی ہے میں اپنے بی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا کیونکہ میں اوپر دیکھوں تو سونا نیچے دیکھوں تو سونا یہ تو نہیں کر سکتا تو صحابہ اکرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر نظام حکومت چلائیں گے اور مسلمان اس کے بدلے میں ان کے بیوی بچوں کا قرچہ اٹھائیں گے کتنی گستاخی ہے اس بات کے اندر تم تو کہتے ہو بزرگ نگاہ مار کے سونا ہی سونا کر دیتے ہیں اس امت کے سب سے بڑے جو بزرگ ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیم السلام اجمعین ان میں سے ایک حضرت ابو بکر وہ اپنا وظیفہ مال غنیمت میں سے بیت المال میں سے لگوا رہے ہیں کہ بھئی میں نے اب گھر کا خرچہ چلانا ہے بس اتنے ہی جدادیں نہیں بنائیں انہوں نے سبسسٹس لیول کے اوپر اور تم کہتے ہو کہ جناب بزرگ سونا ہی سونا اور دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی ہونا ایک صحابی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے وہی بات کہ شاہی کوئی نہیں ہاں یہی بات میں جب کرتا ہوں باپے تو شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں کہ یہ گزداغی ہوگی تو اسی ہمیشہ کہندے سے ہو کہ وڈے تو وڈا غوث ایک صحابی کے گوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے حالانکہ گوڑے کی خاک کے ساتھ تو انسان کو کمپیری نہیں کرنا چاہیے میں تو اس مت کوئی غلط سمجھتا ہوں لیکن خود تو تم ذلیل کر رہے ہوتے تھے اپنے بزرگوں کو میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو میں نبی اسلام کے مقابلے پر بات کر رہا ہوں تو تم تو گوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر بات کرتے تھے لیکن چونکہ میں نے بات کی ہے تو وہ پھر بری لگ گئی تو خلفہ راشدین کا تو یہ سیٹس تھا اور اس سے بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سورہ التعبہ کی آیت نمبر نائنٹی ٹو میں آیا کہ غزو طبو کے موقع پر جب کچھ آرابی پینڈو بادیا نشین لوگ حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ ہمارے لئے کوئی سواری اور سمان کا بندو بس کر دیں کہ ہم بھی رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے تو نبی تم نے کہا کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا نہ میں ساز و سمان پاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگ میں جا سکو تو وہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جان ہی سکیں گے اور اس میں الفاظ ہے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی سمان نہیں کہ میں کوئی تمہاری خدمت کر سکوں یعنی اوپر دیکھوں تو سونا نیچے دیکھوں تو سونا یہ نہیں ہے تو مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو باب عدد شاہی کوئی نہیں وہ تو سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیا جامعہ ترمزی میں انہوں نے سات سو اونٹ اور سونے کی اشرفیاں دیں یعنی وہی زیاری اسباب سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں انہوں نے بھی کوئی سونا خود نہیں بنایا تھا کمایا گوا تھا یہ سب کچھ ان کا جالی تھا اسی دیے پھر ان کی میمز بن رہی ہیں جب میمز بنتی ہیں تو یہ پریشان ہوتا ہے کہ میمز کیوں بن رہی ہیں بھئی کرتو اپنے ٹھیک کر لو میمز بننا بند ہو جائیں گی یہ تم نہیں مطلب لوگوں کو کہانییں کرائیں ہیں کہ ابو الحسن خرکانی جو تھے ان کا کرتہ تھا محمود غزنوی کے پاس سو منات پہ اتنے حملے کیے آخری حملے کی دفعہ وہ ساتھ لے گیا اور اس کے وسیلے سے دعا کی اور فتح ہو گئی اور رات کو بابا جی آئے تھے نراز بابے نراز ہو جان مناڑا بڑا مشکل ہوں دا جائے انہوں نے کہا جی کیے ہو گیا اجراب انہوں نے کہا تو نے اتنی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی اگر تو یہ دعا کرتا نہ کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو یہ دعا قبول ہو جاتی تو نے کم قیمت لگائی ہے استغفراللہ اندازہ کریں اور یہ تذکرت الالیہ میں شیخ فرید الدین اتار نے نکل کیا ہے واقعہ جنہوں منگولہ نے اور آج ان منگولوں کی اولاد مسلمان ہو کے ان کی طرف منصوب ان باتوں کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے حمدللہ اچھا نبی الاسلام کا کرتہ مبارک بال مبارک تبرکات صحابہ کے پاس تھے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کسروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی یعنی کالا جبا جس طرح کے سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے تو کسروانی تیالسی جبا کالا نکالا اسمہ بنت ابی بکر نے ان کا کہ یہ نبی الاسلام کا مبارک کرتہ ہے جو آپ پینا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لئے دیتے ہیں صحابہ کے پاس تو نبی الاسلام کا پورتہ تھا وہ نہیں لے گے جنگ قادسیہ اور جرموک کے اندر ساڑھے آٹھ ہزار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں قادسیہ میں ہاں سیکڑھوں لوگ ہاتھیوں کے نیچے آکے شہید ہوئے ہیں تمہارے بزرگ نگاہ مار کے تو یہ کر دیتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے کدھر گئی تمہاری بزرگی وہ خادم رزبی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں اور یہاں نے اور امت زندہ ہے میں کہے بابا جی روک جاؤ پہلے تیرے بابے مر جان گوست کتب ابدال جنہ دی ڈیوٹیاں نے کتھیں مر گیا بابا جی دی ڈیوٹی ہے جتھیں یوٹیوب دی آرڈسک پہ ہی آنے جہاں یوٹیوب کی آرڈسک رکھی ہیں وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے انہوں لے آوزر آو کی تھے مردودہ تُو زندہ نگاہ مار کے تُو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتا تھا گستاخانہ اور مردود تیرے سامنے کی ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں بے شرم ڈوب کے مر جا کدھر گیا تُو اب دیکھیں پوری امت کو یہ گالیاں دیتا تھا یہ بندہ جس کے پلے شاہی کوئی نہیں اور جن کی یہ طاقتیں اویل کروا کے ہم سے عزتیں کرواتے تھے ان طاقتوں والوں کو گالیاں دھونا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابیں مر جائیں کہ تمہارے نبی کے خاکے بن رہے ہیں اور بابو تم قبروں سے نگاہیں مار کے تو یہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا رہے ہیں اور جو زندہ بابیں وہ بھی بر جائیں نہیں سارے ڈکوصلہ تھا بھئی کچھ بھی نہیں بم آکے دہشت گھر ٹھوک گئے ان کے مزاروں کے اوپر یہ چوسے ہل دی سکے اور یہ باتیں کہیں وہاں جی کعبیش بھی کرین گریزی او بھئی کعبے کی گرنٹی اللہ نے کوئی نہیں لیوی وہ ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ لاکھ ہوا تھا باز باقی بخاری مصمی حدیث ہے قربے قیامت میں پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بحرومتی جزید کے دور میں بھی دیکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں یہ عبت کے اوپر معاملہ چھوڑا ہے اللہ نے یہ نہیں کرنا لیکن تمہارا دعوی ہے کہ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں اور وہ یہ کرتے ہیں اور ڈیوٹیاں یہ کرتے ہیں کہ سمندر تو روکا ہوا ہے لیکن سارے کے سارے نشائی پوڑری چرسی اسی مزار پر بیٹھ کے نا چرس کے سوٹیں لگاتے ہیں انہیں نہیں وہ روک سکتے ڈیوٹیاں بھی بھی صحیح طریقے نہ پوری کر سکتے ہیں بدکاری کے اٹے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں تو یہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بزرگ جناب یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ان کے کرتوں کی برکت سے بھئی صحیح بخاری میں ہے حضرت عمید سلمہ ہماری ماں نے نبیل اسلام کے چند مبارک بال نکالے اور کہا کہ ہم ان کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے ہیں لیکن وہ بال مبارک صحابہ اکرام کسی جنگ میں نہیں لے کے گئے کہ وہ سامنے پیش کریں وہ ایک خالد بن ولید کے بارے میں بھی ایک انہوں نے روایت حاکم سے پیش کرتے ہیں جالی روایت ہے لیکن وہ بھی ان کی ٹوپی مبارک کے اندر بندے ہوئے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ ایسے سامنے رکھ کے تو یہ کرتے تو وہ کرتے وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے عجیب انہوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں اچھا یہ قصے کانیاں سنا کے یہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے ڈر کے رہے ہیں ہمیشہ لیکن ہم نے تو اب ٹریننگ یہ کی ہے کہ بس ان کی اب میمز بن نہیں ہے صرف ان بابوں کا اعترام ہونا ہے جو کتابوں کا اعترام کرتے ہیں یہ دیکھ لیں بخاری مسلم بھی بابے تھے نا آج اعترام سے ان کی کتابیں رکھی ہوئے ہیں بارہ سو سال بعد بھی کیوں یہ ہمارے نبی کے وفدار ہیں لیکن تمہارے بابے ان لوگوں نے عزتیں عویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بڑھو رہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سواریاں سوار کی مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر لیکن پھینکی بغداد شریف میں عجمی شریف میں دیوبان شریف میں بریلی شریف میں غداری کی ہے اور دیکھ لو تمہاری اس غداری کا کیا انجام ہوا ہے ہاں ہاں بارہ سو سال میں جتنی عزت عویل کی تھی بارہ سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت تم لوگوں کی جو جھوٹی عزت تھی مٹی میں ملا دی ہے اور کتنی بڑی شہر تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے ہاں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شہر ہی کوئی نہیں